موسیقی میری اتی پریوں میں آپ کو ابھی وعدن کرتا ہوں آپ کو ایک سرچہ کی عوشتہ کیا آپ ابھی بھی سرچت ہے اس دنیا میں امارا ویرود لوگ استناکاری کرتے ہیں امارا ویرود وہ سوچتے ہیں اور یہاں تک جادٹو نہ کرتے ہیں شیطان کو اس کا تہہ سارے وپتیوں سے ہمیں چھڑانے کے لیے اور سرچہ کی عوشتہ ہے نا اسی سرچہ کا بار میں آج میں آپ سے کہوں گا پربو ہمیں کیسے رچہ کرتا ہے یویل تسرا دہائی کا سولہ وچن میں پرنتو یہوا اپنی پرجہ کے لیے سرنستان اور اسرالیوں کے لیے گھڑ ٹہرے گا پرمیشر اپنے لوہوں کے لیے درد گھڑ اور سرنستان کا روپ میں ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یریسلم کی سہرپنا یہ بہت انچا ہے یہی سے میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں آپ اس دیوال کو دیکھئے کم سکم پچاس یا ساٹھ پٹ کی انچائی ہوگا اسی پرکار بہت مجبوط ہے ان دنوں میں راجہ لوگ اپنے سہر کو بچانے کیلئے اتنے بڑے بڑے انچے دیوال بناتے ہیں اسی کے اندر سرچہ کے ساتھ رہتے تھے اسی دیوال کی سہارا میں وہ رہتے تھے ویسے ہی پرمیشور بھی اماری سرچہ ہے اور دڑگڑ کے روپ میں سرنستان ہے آپ دیکھئے گا ایوب کی پہلا دیائے کو جب آپ پڑھتے ہیں پرمیشور نے ایوب اور ان کے سارے دھن دولت سمپتی کو چاروں طرف رچھا کیا اس کے اندر کوئی بھی شیطان نہیں آسکتا تھا وہاں پر کوئی دست لوگ نہیں آسکتے تھے پرمیشور ان کو چاروں طرف سے سرچیتا اور رچھا کیا تھا اس کے مطلب کیا پرمیشور بھی اس پرکار دیوال بنا کے ہماری رچھا کرے گا نہیں پرمیشور آنکھوں میں نہ دکھنے والا ایک سرچہ بھڑا رکھا ہے لیکن کوئی نہیں دیکھ سکتے ہیں شیطان اس ساری باتوں کو جان سکتا ہے لیکن اندر نہیں آئے گا مہماری کو معلومیں نہیں اندر آسکتا کوئی کھٹانوں کو بھی معلومیں لیکن اندر نہیں آسکتا یہی پرمیشور کی دڑگڑ سرچہ ہے اتر بھارت میں ایک مسیحی لوگ وہاں سیوہ کرتے تھے پتی پتنی کے روپ میں وہاں رہ کر وہاں ایک ڈیرہ لے کے سیوہ کے ہیں اس گاؤں میں رہنے والا سارے یہشک کو جاننے لگیں اور یہشک کو آرادنا کرنے لگیں وہاں مانترک کے پاس کوئی بھی نہیں جاتے تھے اس مانترک نے سوچا ان لوگ بہانے سے یہ مجھے کھمائی ملے گا اس لئے ان کا ورود میں جادو کیا یہ پریوار والا امیشہ رات میں پراتنا کرکا سونے کے عادت تھا ایک دن صبح اٹھ کے اپنے گھر سے جب وہ نکل کے دیکھ رہے تھے ان کے چھاروں گھر کے طرف میں دیکھ رہتے ہوئے ایک سووی ازاروں ازاروں سوویوں کی سنکیہ وہاں پڑی ہوئی تھی وہاں دھیوال کا سمان سووی ان کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا اس لئے پڑوسی سے آکے پوچھنے لیں کیا ہے یہ جب پڑوسیوں نے دیکھا اور کہاتا دیکھئے اس سووی کا مطلب یہاں کام مانتری کلون کا ایک طریقہ ہوتی ہے شیطان کو اس کا تہہے اس کے ہاتھ میں اسے سوویاں دے دیتے ہیں اور اس پرکار شیطان اس کی سریر میں گس کے سارے سووی کو لگا کے ایک ایک انگ کو خراب کر دیتا ہے اور آخری میں وہ مر جاتے ہیں جانور کے لئے بھی اس پرکار جادہ ٹونا کرتا ہے جب اس سریر کو جھلا کے دیکھتے ہیں تب پتا چلتا ہے اس کا سریر میں اتنا سوویاں گسی ہوئے آپ کا ورود میں اتنا کام کیے ہیں لیکن پرمیشور نے آپ کا سارے وپتیوں سے آپی کا پرمیشور یہ ساری مصیبتوں سے بچایا ہے انہوں نے بہت آچریے سے کہا باہی پرمیشور نے ہمیں شیطان کی سارے وپتیوں سے ہمیں سرچت رکھا یہی پرمیشور کی سرچت رکھا ہے پرمیشور بھی اپنے لوگوں کے لئے اس پرکار سارے وپتیوں سے اور شیطان کی سارے شکتیوں سے اس کی یکتیوں سے چھوڑھا کے رکھا کرتا ہے اس لئے آپ کا جیون میں کوئی بھی مصیبتیں اور شیطان کی آجادت ہونا کی طاقت آپ کا جیون میں کبھی بھی کام نہیں کر سکتا ہے ویسواس سے پربو سے کہنا ہے پرمیشور تو میری رکھا کرتا ہے آج ہم پراتنا کریں گے پرمیشور تو سارے وپتیوں سے بچھا کے ہماری رکھا کرتا ہے شیطان کی سارے مصیبتوں سے جادت ہونا کی بندن سے ہمیں چھوڑا کے رکھا کرتا ہے ہم کبھی بھی نہیں ڈریں گے شیطان میرے پاس کبھی بھی نہیں آسکتا ہے تو نے شار سیطان کی یکتیوں سے شکتی سے اور اس کی سارے کام سے ہمیں چھوڑا کے رکھا کرتا ہے اور ہمیشہ تو ہماری سرچا ہے یہیو کے نام میں آمین آمین موسیقی